بارش کے چلتے اندور کے سرافہ بازار میں استطر پرانا مکان گر گیا ہے جس کے بعد پورے شیطر میں ہڑکم کا ماہول ہو گیا وہی نگم کے عملے نے سوچنا ملتے ہی موچہ سمحل لیا ہے سروٹی ہوتل حادثے کے بعد اندور نگر نگم دوارہ شہر میں پراریں جر جر مکانوں کو ہٹانے کی کاروائی جواری ہے اس بیت سرافہ علاقے میں ایک پرانا مکان گرنے کی وجہ سے سنسنی فیل گئی حالانکہ اس گھٹنا میں کوئی جنہانی نہیں ہوئی لیکن گھٹنا کے بعد کئی طرح کے سوال ضرور کھڑے ہو گئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ مکان قریب 60 سال پرانا ہے جو کمزور ہو چکا تھا نگم اس مکان کو خطرناک گھوشت کر چکا ہے اور کئی بار نوٹس بھی دیا گیا لیکن مکان میں قرائدار ہونے کی کارن اس کو توڑنے کی کاروائی نہیں کی گئی یہ جو آج یہ مکان جہاں کاروائی کر رہے ہیں یہ بالا جی گنس ٹرسٹ ہے انیس بڑا سرافہ یہاں پر یہ مکان آج اس کا ایک حصہ تھوڑا گیرا تھا جس کی سوچنے میں لیے ہم لوگ آئے ہیں یہ مکان پہلے سے اس میں خطرناک مکان میں چندت تھا اور اس میں اس کو نوٹس جاری کر کے کل اس کو جو دیا گیا تھا وہ کل ہٹانے کیلئے ہم لوگ تاریخ دی تھی یہ مکان پہلے بھی لگا تھا لیکن اس میں قرائدار ہونے کے کارن تصمیح ہم اس کو کھالی نہیں کر پائے تھے ورطمان میں جب دوبارہ ہم لوگوں نے کرایا ہے تو اس میں سے جو قرائدار ہیں ان کو ہٹایا گیا ہے مکان بڑا ہے اور پورا مکار کے اندر جب ہم لوگوں نے دیکھا تھا تو اس وقت قریب لگ بھگ ایسا لگ رہا تھا کہ بیس پچیس پریوارس کندر قرائدار ہیں جہاں حصہ پیچھے کا آ رہا ہے اس حصے کے اندر ورطمان کے اندر قریب چار پانچ قرائدار رہ رہے تھے کچھ مکانوں میں تارے لگے ہوئے تھے لہذا ہم لوگوں نے اس حساب سے ان قرائداروں کا سامان پیچھے کی طرف شفٹ کروایا ہے اور جو تارے تھے ان کو بلوا کے کھالی کرے مکان کمرے کھالی تھے ایسا لگ رہا تھا کہ صرف اپنا قبضہ رکھنے کے لیے وہ یہاں پہ اس کو بند کیا گیا ہے وہیں اب نگم اس مکان کے باقی کے کمزور حدثے کو گرانے کی کاروائی کرے گی کل میں لاکر ابھی تو بارش کی شروعات ہے اور شہر میں کئی کمزور مکان ہیں لہذا نگم کو اپنی کاروائی میں تیزی دکھانی پڑے گی بیورو رپورٹ ایمپی نیوز اندار موسیقی